بزمِ ذاکرین کا ایک محتبر نام بزمِ علماء کا ایک محتبر نام خطیبِ درِ حسینی خطیبِ ولایاتِ علی مالک زندگی دراج کرے جنابِ قبلہ علامہ آصف رضا علوی صاحب آپ فیصلبات ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان کریں گے اور ان کے فوراً بعد مفسرِ تاریخِ کربلا جنابِ قبلہ مالک زندگی دراج کرے سکلین عباس گھلو صاحب تشریف فرما ہے دیگر مدہ خان اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے باوازِ بلن مل کے جواب دے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ ولایت دومِ حد بلند کر نعرہِ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَئِنَكَ الْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِ اَقَهُوَ الْعَبْتَرْ بُلَمْتَرْ سَلَوَات محبانِ نبی وَهْلِ بیتِ نبی حدارانِ رسول وَهْلِ بیتِ رسول دعا ہے کہ آلِ محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولی کا تطاق فرمائے رب الحسین وحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکرِ شبیر میں مانگنے کے لئے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ اللہ بانی آنِ مجلس حادرینِ مجلس زاکرینِ مجلس کے رزقِ معرفت میں اور رزقِ ولایت میں اضافہ فرمائے ہمارے باجبِ الْاحترام قابلِ صد احترام عزت ماب عالی جناب بھائی زاکر قاضی وسیم عباس کی یہ صفحِ عذا بچھائی نبی کی طیبہ تاہرہ سیدہ زاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلت القدر میں قبول و منظور فرمائے جدنے دور دراسے مومنین تشریف لائے بالخصوص و بالحق صفیلِ عذا مجاہدِ وِلاء جناب سید ناصر عباس جعفری صاحب مخدوم پیر نزاکت حسین نکوی صاحب میرے مالک ان عمائدین کا سایہ میری قوم کے سر پر سلامت آئے دعاوں کی قبولیت کے لئے درود سارے صحبان مل کے بابا سے بلند پھارے اللہ امہ صلی اللہ محمد ونوال اجازت ہے گفتگوی شروع کی جا سکتا بسم اللہ آج نزول ہے اس شہدادی کا جسے خدا نے قرآن میں لیلت القدر کہہ کے یاد کیا بسم اللہ بڑے بہترین نام امبر پر تشریف فرما میں صرف فضائل پڑھوں گا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پر اعتماد کرتے یہ جملہ ممبر حسین سے ضرور کہوں گا کہ کوئی بندہ بشر ہو کے حقیقت سیدہ نہیں پڑھ سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بندہ کہے کہ میں ہوں آدم کی اولاد اور میں بتاؤں کی حقیقت سیدہ کیا ہے اس بی بی کی مدحد پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے جب بول سکتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ ہوئے جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ بندہ میرے ساتھ ہوئے بسم اللہ صرف اس بی بی کی مدحد کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے لہجہ توحید کا ہو لفظ قرآن کے ہو سماعت رسول کی ہو پھر کوئی بتائے کہ بطول کسے کہتے ہو اس شہدادی کی عزت اس شہدادی کی مدھت حقیقت سیدہ انسانی تقاضے سے باہر ہے کہ کوئی انسان بتائے کہ زہرہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں خود خدا نے قرآن میں کہہ دیا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تمہیں کیا بتا کہ بطول کسے کہتے ہیں جہاں میں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں بطول سے مراد لقب نہیں بطول سے مراد اہدہ ہے بطول کسے کہتے ہیں ملتان نہیں پورا پنجاب میری نظروں کے سامنے ہے کبلہ ناصر جعفری بابا نزاکر شاہدی سے لے کے آخری بیٹھے ازادار تک بطول کسے کہتے ہیں شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں جوان میرے ساتھ بولا ازادار میرے ساتھ بولا جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں مئیلس میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں ایک اشارہ کروں گا اور اشارہ بڑا لطیف ہوگا اشارے کو سمجھئے گا بطول کسے کہتے ہیں پورا مہینہ جس مستور کو قرآن تلاوت سے نہ روکے مسلح عبادت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے کتاب کا نام صحیح بخاری ہے باپ کا نام باب مناقبے فاطمہ ہے حدیث کا نمبر تیرہ سو چھپن ہے مدینہ کی عورتوں میں بہت چھڑ گئی یکٹی ہوگے نبی کے گھر آگئی نبی کی گزوجہ سے آکے انہوں نے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی ہے زہرہ بھی اسی گھر میں رہی ہے تو بتا سکتی ہے تو نے زہرہ کو کتنا پاک پایا نبی کی بیوی دیکھتے ہیں مہاں اکولو سی حق کے ہاں والدت الحسن بعد سلات زہر و سلیت الازر میں بتاؤں زہرہ کتنی پاک ہے زہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا اثر کے لئے پھر مسلح پہ آگئے جو زہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا اثر کے لئے پھر مسلح پہ آگئے اس شہزادی کو زہرہ کہتے مریم بطول ہے لیکن چھوٹی سیدہ بطول ہے لیکن بڑی مریم ہے بطول سورہ سیدہ ہے بطول عزرہ جو بندہ چپ بیٹھا اس کے لئے جملہ کہنے لگے نریم چھوٹی بطول کیوں ہے زہرہ بڑی بطول کیوں ہے مریم کیا ایک بیٹا مصروم ہے زہرہ کے گیارہ بیٹے مصروم ہیں زمانے کو بھتا چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے اور بڑی بطول کون ہے جب چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا وقت نماز کا ہوگا اس وقت میرا باروہ کہے گا تقدم ایبن مریم مریم کے بیٹا نماز پڑھا عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ میرا باروہ آگے کھڑا ہوگا عیسیٰ قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا عقید درست کرو جس کا آخری بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ بھولت پڑھا س کے پیچھے گا مریم بطول عواز اگر بہتر ہو سکتی تو کیجئے ساؤنڈ والا جی عواز بہتر بہتر مریم بطول چھوٹی سیدہ بطول بڑی مریم ہے بغیر شوہر کے بطول عجیر صاحب جو بغیر شوہر کے بطول اسے مریم کہتے ہیں خانصر جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے زہرہ کہتے ہیں یورپ کے ایک پادری نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا مریم ورسز فاطمہ مریم بمقابلہ فاطمہ کتاب میں اس نے قرآن کی ستر آیتوں کا استدلال دیکھے مریم کو افضل کیا معذلہ بی بی کو مفضول کیا کتاب پہنچتی پہنچتی وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی کتاب نجفِ اشرف پہنچ گئے طالب علم کتاب اٹھا کے ایک عالمِ ربانی کے پاس لے انہوں نے جا کے کہا قبلہ اس نے بی بی کی توہین کی ہے اس نے مریم کا موازنہ کیا ہے شہدادی سے اس کے قتل کا فتوہ دے انہوں نے کہا کیوں قتل کا فتوہ دے انہوں نے کہا توہین نہیں کی بی بی کی انہوں نے کہا قتل کا فتوہ نہیں دینا ہے پادری کو موت نہیں آنی چاہیے موت کتاب کو آنی چاہیے مرنہ پادری کو نہیں چاہیے مرنہ کتاب کو چاہیے میری قوم کے جوان میرے ساتھ بولنا اب انہوں نے کہا قبلہ کیا کر انہوں نے کہا یہ کام ہم کریں گے انہوں نے دروازہ بند کیا مسلح عبادت بچھائے موسیٰ بھائی دھور رکت نماز حسین کی ماں کو ہدیعہ کر فرمائے شہزادی میں تیری وقالت کرنے لگاؤں مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر اس پادری نے کتاب لکھی دی مریم ورسل فاطمہ مریم بمقابلہ فاطمہ مریم بمقابلہ فاطمہ مریم بمقابلہ فاطمہ اس عالم دین مسلح پہ بیٹھ کے کتاب لکھی میں صرف کتاب کا نام پڑھوں گا ارمولتان میں پڑھنے کے بعد پھر چہرے پڑھوں گا اس عالم دین نے کتاب لکھی کتاب کا نام رکھا مریم ورسل فضا بولے وہ بندہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ میں اس نے کتاب لکھی مریم بمقابلہ فاطمہ اس نے کتاب لکھی مریم بمقابلہ فضہ اس نے ستر آیتیں لکھی تھی اس عالم دین ایک سو دس آیتوں کا استدلال دیا اس نے کہا شرم نہیں آتی مریم کا موازنہ شہزادی سے کرتے ہو جبکہ قرآن کہتا ہے مریم کی آگے فرشتہ روٹی لے کی آتا مریم دونوں ہاتھ ماتے پہ رکھتی رکھے گا دی تیرہ بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ اس نے بھیجی تو لے کی آیا مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی مقابلہ زہرہ سے کرتے ہو تین دن زہرہ پکاتی رہی دروازے پہ فرشتہ بانتی رہی تین دن زہرہ پکاتی رہی دروازے پہ فرشتہ بانتی رہی تیسے دن جبریل نے آکے کہا فرشتہ میں شکریہ ادا کرنے آیا ہو فرشتہ نے دروازہ بھن گا اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا ابھی جبریل نہیں پلٹا یا آوازِ قدرت آئی رک جا بطول کی کنیز یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایعہ نے شان نہیں میں اللہ خود تیرا شکریہ آدھائی جو فرشدے کا شکریہ آدھا کرے اسے مریم کہتے ہیں جس کا توحید شکریہ آدھا کرے اسے فضہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی بی بی کا تعرف کتن کوئی ضرورت نہیں کہ اس بی بی کا تعرف حوالوں سے کروایا جائے مسر پڑھنے والا کہتا ہے یہ وہ بی بی ہے جو نبی کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے یہ حوالہ نبی کا دیا یہ علی کا دیا یہ حسنین کا دیا حوالے ہمیشہ غیر مطمر کو مطمر کرتے ہیں اس بی بی کو حوالے کے لئے کسی نسبت کے ضرورت نہیں پورا ملتان پورا پنجاب ہے لوگ پر رشان ہوگئے کہ نبوت کا حوالہ چھوٹا نہیں ہوتا امامت کا حوالہ چھوٹا نہیں ہوتا میں دلیل عرصہ زیادہ وزنی دے دیتا ہوں جب یہ پنجتن چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے اور فرشتوں نے پوچھا تو یہ چادر کے نیچے کون ہے تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ زہرہ ہے یہ زہرہ کا باپ ہے یہ زہرہ ہے یہ زہرہ کا شہر ہے یہ زہرہ ہے یہ زہرہ کے بیٹے ہیں خدا نے تارو زہرہ سے کروا کے دنیا کو بتایا تھا زہرہ کو رشتوں کی ضرورت نہیں رشتوں کو زہرہ کی ضرورت ہم فاطمہ تو فاطمہ ہیں بسم اللہ صرف فاطمہ کے باپ اتنا بڑا اقتدار بتا تو نیازوں سے لفظ سن لیے گا منزل وجود کن کی رسائی سمیٹی اور پل بھر میں منزلہ کی قبائی سمیٹی تدہیر عمرو ہے بیٹے ہیں پاکستان چادر کی صرف میں قبائی سمیٹی ہم فاطمہ میرے مالک چادر کے نیچے چار عزت والے مرد بھی تھے اور چاروں کے چاروں سردار ایک نبیوں کا سردار ایک ولیوں کا سردار دو جنت کے سردار اتنے سرداروں کے ہوتے ہوئے تارف بی بی کا نام لے کے کیوں کروایا آوازہی مشیعت کی نگاہیں حال کی آئینے میں مستقبل کے ہر اس گندے مولوی کو دیکھ رہی تھی جس نے کل لکھنا ہے کہ محمد کی اور بھی بیٹیاں تھی محمد کی اور بھی بیٹیاں تھی اگر میں کہہ دیتا محمد ہے محمد کی بیٹی ہے کل مولوی بھونگ دیتا بیٹی تھی لیکن زہرہ نہیں تھی بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں ہم فاطمہ تو وابوہا بس فاطمہ ہے بس فاطمہ کا باپ صرف زہرہ صرف زہرہ کا باپ آخری جملہ ممبر کی بلا گھلو صاحب کیا ہے شیعہ ہو پورا ملک میری آنکھوں کے ساتھ پوری دنیا میں یہ مجلس کو لائیو دیکھا جائے شیعہ ہو چار چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا علی و علی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماطم نہ چھوڑنا سید کی توہین نہ کرنا بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا جو جوان بیٹھو میرا ساتھ دوئی سے پیغام سمجھ رہے ہیں یہ مجلسے نہیں یہ قومی کنونشن علی و علی اللہ نہ چھوڑنا جو بندہ عزتِ صداد کا قائم ہے حرمتِ صداد کا قائم ہے اسے کوئی حق نہیں اپنے آپ کو عزدار کہلوانے عزتِ صداد سب سے پہلے حرمتِ صداد سب سے پہلے آج لوگ عزتِ صداد کو اگر یہ کہہ کے بھونکے اور مادیت بسندی کو سامنے رکھیں پیسوں کے ساتھ وزن تو لے جائیں تو بھی یاد رکھنا پیسہ فراؤن کے پاس تھا نبی موسیٰ تھا پس بھی جزید کے پاس تھا بادشاہ حسین تھا علی و علی اللہ نہ چھوڑنا مالوی سے پوچھ کے ماتب نہ کرنا صداد ایک دن کی بھی حومتی کی ماں بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا اگر کسی بندے کو زیادہ دنیا رکھنے کا شوق ہے سیاست میں آنے کا شوق ہے پھر وہ علی کو چھوڑ دیں آپ پریشان ہوگئے لوگ ڈاکووں کو پیر بنا کے ہیرو بن گئے آلِ محمد کے گھر سے وفا کرنا آخری سطر یہیبِ ممبر قبلہ کے حوالے بطول کے دشمن پر لانت میں قرآن سے ثابت کر دیتا آج بندے کہتے ہیں یہاں جگر رکھے یہاں جان رکھے کوئی نعرہ نے یہاں جان رکھے میں شہزادی کے دشمن پر لانت اللہ کا قرآن سے ثابت کر دیتا مبحلے کے میدان میں جب خدا نے سچے بلائے تھے صرف سچے نہیں بلائے تھے جو جھوٹا ہوگا وہ لانت کو لے کے جائے گا اس کا مطلب مبحلے میں اس نے سچے نہیں آئے مبحلے میں توحید نے لانت بھی بھیجی تھی لانت اندازار کر رہی تھی کہ کوئی جھوٹا ہوگا میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی اس کا مطلب خدا نے لانت قرآن میں کہہ دیا میں نے مبحلے کے میدان میں بھیج دی مزد کے مولوی سے لے کے مکہ کے مفتی تک کوئی مجھے بتائے خدا نے آتی ہی لانت دکھائی ہے یہ نہیں بتایا کہ وہ لانت گئی کہاں وہ لانت کا حقدار کون بنا کیونکہ عیسائی تو اپنے موقع سے ہٹ گئے عیسائیوں نے تو جرزیہ دی دیا عیسائی تو مقابلے پہ نہیں آئے اس کا مطلب عیسائیوں نے تو لانت کو قبول نہ کیا پھر وہ خدا نے لانت کس کے لئے بھیجی تھی وہ لانت گئی تو گئی کہاں تھی لانت آئی تھی سچوں کے مقابلے پہ جو آئے گا لانت اس کے ساتھ چلی جائے گی پورا ملک ہے میں شیعہ قوم کا منشور آپ کے سامنے پڑھنے لگا مذہبیان محمد کا عقید آپ کے سامنے پڑھنے لگا مپاہلا کے میدان میں لانت کھڑی تھی عیسائی موقع سے ہٹ گئے عیسائیوں نے لانت کو قبول نہ کیا لانت نے سفر کرنا شروع کر دیا تھوڑے عرصے بعد انہیں پنسطن میں ایک بی بی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی بی بی نے کہاں مجھے میری جگیر دے اس نے کہاں تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو نہ بی بی کو وہی مپاہلے والے گواہ یاد آئے بی بی نے کہاں میرا علی گواہ میرا حسن گواہ میرا حسین گواہ اس نے کہاں میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا بی بی نے کہاں میں بھی جگیر لینے نہیں آئی مپاہلے والی لانت واپس پہنچانے صدقے صدقے دلیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو میں ہاتھ بلند کر گنارہ حیدری